آئیے حضرات ہر بھی ہے ہر مولا بھی ہے یقینہ بند دوزق کرو جنت کے دریچے کھولو بند دوزق کرو جنت کے دریچے کھولو ہر کی قسمت شہ عبرار تک آ پہنچی ہے آئیے پوچھے لے کی ابھی فوج کی کسرت کا مزاج باتی ابباس کی تلوار تک آ پہنچی ہے خوبصورت اشار پیش کر رہے تھے ہر کو ملاجد ست شبیر کے عوض ایسا ہی اس کے شاکست سب کو سلا ملے برکا نصیب ہر سے یہ کہتا تھا بار بار قطرے کو چاہیے کے سمندر سے جا ملے آئیے بسر عدب فیض و فیضان کی بارت اٹھا کر ہمارا بھائی جو مسلسل چین چار سال پہ سال چھ سال یعنی چھمبن بھائی کے ساتھ ہماری سرپرستی کر رہا ہے یعنی کربلا نجپ میں ہمارا بھائی فقر قوم فیاض سرائبر علی صاحب سے بسر عدب گزارج کر رہے ہیں وہ تشریف لائیں اپنا نظامت اللہ حبات کی سرزمین ہمیشہ ہمیشہ سے علم و دف کا گہوارہ رہی ہے اس کی تہذیف سے میں پوری طرح واقف ہوں ایک قطعہ حاضر کرتا ہوں توجہ کا طالب ہوں دات کا طالب نہیں ہوں بطور خاص پشکر امین امن سفیر سخن کی آمد ہے سنے ہیں صرف بطور خاص پشکر امین امن سفیر سخن کی آمد ہے چمن میں دین کے رش کے چمن کی آمد ہے چمن میں دین کے رش کے چمن کی آمد ہے جہاں میں کیوں نہ کھلے امن و آشتی کے گلاب جہاں میں کیوں نہ کھلے امن و آشتی کے گلاب علی کے گھر میں امام حسن کی آمد ہے چمن میں کیوں نہ کھلے امن و آشتی کے گلاب علی کے گھر میں امام حسن کی آمد ہے علی کے گھر میں امام حسن کی آمد ہے حضرات چار مصر حاضر کر رہا ہوں کوشش کروں گا جب اتنے اشار پر ہوں مدھے حاضر پر ہوں فاطمہ کے پارے دل تو عطا کی شان ہے رونک بھائی سنیں اپنے بڑے بھائی جناب زلفار احمد چھمن صاحب کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں شاروں مصرے بطور خاص فاطمہ کے پارے دل تو عطا کی شان ہے امن کی نہج البلاغا سلح کا قرآن ہے فاطمہ کے پارے دل تو عطا کی شان ہے امن کی امن کی نہج البلاغا سلح کا قرآن ہے اے سخی ابنِ سخی تیری سخاوت کے نسار اے سخی اے سخی ابنِ سخی تیری سخاوت کے نسار نام سے منصوب تیرے ابھی دسترخار اے سخی اے سخی اے سخی ابنِ سخی تیری سخاوت کے نسار نام سے منصوب تیرے ابھی دسترخان ہے نام سے منصوب تیرے ابھی دسترخان ہے بڑی اچھی سماتے ہیں ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں حنظر بھائی حسن بھائی دعج صاحب بشماللہ آفتاب نظامت سے اجازت چاہتے ہوئے کائناتِ نظامت تمام خطاب کا مجموعہ میانِ جنگ نجیب بھائی میانِ جنگ جو آتے حسن تو کیا ہوتا بتا اور خاص میانِ جنگ جو آتے حسن تو کیا ہوتا جلال اپنا دکھاتے حسن تو کیا ہوتا جلال اپنا دکھاتے حسن تو کیا ہوتا قلم اٹھا قلم اٹھایا تو بنیادِ کفر ہلنے لگی ایک قلم اٹھایا تو بنیادِ کفر ہلنے لگی جو زلفِ قار اٹھاتے حسن تو کیا ہوتا جو زلفِ قار اٹھاتے حسن تو کیا ہوتا نمازِ نمازِ میانِ جنگ جو آتے حسن تو کیا ہوتا جلال اپنا دکھاتے حسن تو کیا ہوتا قلم اٹھایا تو بنیادِ کفر ہلنے لگی جو زلفِ قار اٹھاتے حسن تو کیا ہوتا جو زلفِ قار اٹھاتے حسن تو کیا ہوتا بھائی نمازِ ایک مطلع اور دو تین اشاروں پریش کر دوں بطور خاص فکرِ حسن جو روح میں ڈھلتی چلی گئی فکرِ حسن جو روح میں ڈھلتی چلی گئی فکرِ حسن جو روح میں ڈھلتی چلی گئی لمحا بلمحا زیست سورتی چلی گئی لمحا بلمحا زیست سورتی چلی گئی شیئے دیکھیں ازرات بھائی تھوڑا سا اس کی کم کر دو لمحا بلمحا زیست سورتی چلی گئی جب سے چمن میں آئے ہیں میسم میں زاج لوگ جب سے چمن میں آئے ہیں میسم میں زاج لوگ شاخِ سنا کچھ اور مہکتی چلی گئی شاخِ سنا کچھ اور مہکتی چلی گئی شیئے سنیں ازرات کوندی جو برقِ سلحوں سیاست کے عرش پر کوندی جو برقِ سلحوں سیاست کے عرش پر اہلِ ستم کے پاؤں سے دھرتی چلی گئی اہلِ ستم کے پاؤں سے دھرتی چلی گئی اہلِ ستم کے پاؤں سے دھرتی چلی گئی شیئے دیکھیں ازرات کفروں نفاق اور عداوت کے قلب میں سنیں ازرات کفروں نفاق اور عداوت کے قلب میں سلحِ حسن کی ضرب اترتی چلی گئی کفروں نفاق اور عداوت کے قلب میں سلحِ حسن کی ضرب اترتی چلی گئی سلحِ حسن کی ضرب اترتی چلی گئی او اندھا کواں تھا بیعت فاسق کی چاہ کا اندھا کواں تھا بیعت فاسق کی چاہ کا لاشِ یزید تہ میں اترتی چلی اندھا کواں تھا بیعت فاسق کی چاہ کا اندھا کواں تھا بیعت فاسق کی چاہ کا لاشِ یزید تہ میں اترتی چلی گئی لاشِ یزید تہ میں اترتی چلی گئی نوازیں شکریہ حضرات ایک مطلع اور دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں مدھے حاضر ہیں بطور خاص جی شکریہ ایک مطلع اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں دیکھیں حضرات بنتِ نبی کی گود میں جونوں نے حال ہے مصرِ ثانی بطور خاص ہے بنتِ نبی کی گود میں جونوں نے حال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے بنتِ نبی کی گود میں جونوں نے حال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے اوہ شکریہ دیکھیں حضرات کی جو تھے نبی میں وصف حسن میں بھی ہیں وہی بطور خاص کافیہ جو تھے نبی میں وصف حسن میں بھی ہیں وہی کردار بھی وہی ہے وہی چال ڈھال ہے کردار بھی وہی ہے وہی چال ڈھال ہے کہ ممکن نہیں زمان میں اس کا کوئی جواب ممکن نہیں زمان میں اس کا کوئی جواب مثلِ علی حسن بھی ایک ایسا سوال ہے مثلِ علی حسن بھی ایک ایسا سوال ہے اور یہ شکریہ دیکھیں کہ شرطِ لگائیں ایسی محمد کلال نے شرطِ لگائیں ایسی محمد کلال نے اہلِ ستم کا بچ کے نکلنا محال ہے اہلِ ستم کا بچ کے نکلنا محال ہے ہے جس کے پاس دولتیں عشقِ ابو تراب اللہ کی نظر میں وہی مال امال ہے اللہ کی نظر میں وہی مال امال ہے عوضی ایک شیر بطور خاص بس کر رہوں گا شورہ اکرام کی نظر چاہوں گا بطور خاص مدہِ حسن میں رہتا ہے ہر لمحہ ساتھ ساتھ مدہِ حسن میں رہتا ہے ہر لمحہ ساتھ ساتھ قرآنِ قبریہ بھی میرا ہم خیال ہے قرآنِ قبریہ بھی میرا ہم خیال ہے آخری شیر پیش کر رہا ہوں زہرا تمہارے بیٹوں کا سانی نہیں کوئی زہرا تمہارے بیٹوں کا سانی نہیں کوئی ایک بیٹا لا جواب ہے ایک بےمثال ہے ایک بیٹا لا جواب ہے ایک بےمثال ہے ایک بیٹا لا جواب ہے ایک بےمثال ہے بنتِ نبی کی گود میں جونوں نے حال ہے یہ آخری رسول کی پہلی مثال ہے موسیقی